اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم رحمت و برکت اپنی آفیت اتا فرمائے آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ پاک سہت والی نماز روزے والی لمبی عمر اتا فرمائے اور سکونے قلب اور راہے ہدایت بھی اتا فرمائے آمین سم آمین آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ونٹر سیزن کے لئے بہت خوبصورت خوبصورت فینسی جاما وار بروکیٹ اور بنارسی فیبرک ویڈ ویلوٹ کے ساتھ ایم بروائیڈل شالز جو کہ بروائیڈل شالز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں فینسی شالز پارٹی اور مختلفی ونٹس پر جو لیڈیز ہوتی ہیں گارز وومنز یا برائیڈلز اپنے ڈریس کے مناسبت سے اس طرح کی پیاری پیاری بنی بنائی لائے جو شالز ہوتی ہیں مارکٹ سے لے لیتی ہیں اور کچھ لیڈیز ایسی ہیں جو خود تیار کرواتی ہیں ڈیزائننگ دیکھ کر جیسا کہ اب یہ بنارسی شالز ہے اسے آپ کسی بھی طرح کے پلین سوٹ پر کلر کمبینیشن کر کر کیری کر سکتے ہیں یہ شالز سب کی سب شالز آپ ایک بار اینڈ تک ویڈیو میں دیکھ لیں سب اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت آپ کو دیکھنے کو ملیں گی بروکیٹ جاما وار اور بنارسی فیبرک کے ساتھ اٹیچ اور ایمبرویڈی ویلوڈ فیبرک اور مختلف یونیک ایمبرویڈی کے ساتھ آپ کسی بھی کلر کے ساتھ کنٹراسنگ کر کر یا سیم کلر کی لے کر اپنے ویلوڈ سوٹ یا پلین کسی بھی سوٹ یا جاما وار بروکیٹ یا دراسل کوئی بھی ایسا فیبرک جو آپ کو لگتا ہے ایونٹس کی مناسبت سے بیسٹ رہے گا آپ وہ پلینٹ ریس بنائیں یا ذریور کا یا کوئی کورے دبکے کا گھوٹا ورک یا میرور ورک یا کچھ بھی یا اس طرح سے آپ جیسے یہ شال دیکھ رہے ہیں اس میں لانگ فراکھنار کلی ڈریس کی میچنگ کے ساتھ کلر کمبینیشن ورکنگ کی گئی ہے ہینڈ میڈ ورک مشین ورک اور اسی طرح سے آپ اس طرح کے بنارسی ڈوبٹے مارکٹ سے لے سکتے ہیں جنہیں ہم شال لک بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ کافی لانتھی یعنی لمبے چھوڑے ہوتے ہیں تو شال کی طرح ہی لگتے ہیں آپ انہیں ونٹر سیزن میں بڑے آرام سے کسی بیورز پر کیاری کر سکتی ہیں ڈیئرز مارکٹ میں ہر طرح کی ہر ٹائپ کی ایمبروائیڈڈ شال آئی ہوئی ہیں جن میں نلکی، کورا دبکہ، نگ اور مکیش اور مختلف ٹائپ کی جو ایمبروائیڈری ہوئی ہوتی ہے جسے ہم آری ورک کہتے ہیں وہ مشین سے کی ہوتی ہے اس کی بنی ہوئی لیسز آئی ہوئی ہیں آہ سوری شال آئی ہوئی ہیں بورڈر لائن کے ساتھ بیرز پر سٹون کی بنی ہوئی آئی ہوئی ہیں اتنی حسین حسین آئی ہوئی ہیں اور کچھ شال کی ڈیزائننگ میں نے بھی آپ کو کر کر دکھائی ہے ذریور کے فلاور مارکٹ سے لے کر بورڈر لائنز تیار کروا کر ہم ویلوٹ کی شال گھروں میں خود سے بھی تیار کر سکتے ہیں جو ہم خود سے شال تیار کرتے ہیں اس کی ڈیزائننگ سب سے الگ اور یونیک ہوتی ہے کیونکہ اسے ہم کئی سال تک استعمال کر سکتے ہیں اور لگتا بھی نہیں کہ یہ پرانی ہے کیونکہ جو کسی بھی برینڈ کے ہم شال لے لیتے ہیں ایک سیزن میں کیری کرنے کے بعد نیکس سیزن میں بھی یوں ہی لگتا ہے یہ وہی سیزن کی ہے اور مختلف فیملی نے بھی کیری کی ہوتی ہیں کیونکہ ایسے میرے ساتھ ہوا میں نے ایک شال بائی کی پھر میری بھانگی نے کیا اس طرح فیملی میں ایک اور نے سیم کلر تھے سیم ایمبرائی تھی تو اب جب بھی کیری کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایسا ہی فیل ہوتا ہے ہم نے ایک دوسرے کی کیری کی ہوئی ہیں لیکن جو شالز ہم خود سے ریڈی کرواتے ہیں اپنی ڈیزائننگ سے یا کوئی آپ لیس لے لیں کوئی ایسا ایمبرائیڈ فیبرک لے لیں جسے مشین کی مدد سے آپ اٹیچ کروا کر اسے خوبصورت لک دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر آپ کے پرانے ڈوبتے ہیں برائیڈل ڈوبتے یا لہنگے یا کرتی ان کی آپ جو ذریور کی ایمبرائیڈی ہے وہ کٹنگ کر کر اسے مشین کی مدد سے اپنی ویلور شال پر بھی اٹیچ کروا سکتی ہیں تو اس سے بھی آپ کو دور سے ایسا ہی لگے گا آپ نے بہت ہی حسین اور خوبصورت ایمبرائیڈی کروای ہوئی ہے سیم کلر کا آپ ویلورٹ لیں کیونکہ زیادہ تر برائیڈل ڈوبتے شیفون کے ہوتے ہیں یا پھر آرگنزا کے یا نیٹ کے تو ان کو اٹیچ کرنا آسان ہوتا ہے اور سپیچلی کسی ٹھک فیبرک پر تو مشین ورکر تو ایسی اپلک ورکر مشین سے کام کر کر دیتے ہیں کہ حیران کن کام کر کر دیتے ہیں لگتا بھی نہیں کہ یہ ایمبرائیڈی ہے یا ہم نے کوئی اپلک فیٹ کروای ہوئی ہے تو ضرور آپ اس پر عمل کیجئے گا اپنے برائیڈل پرانے نوبتوں کو اپنی شول پر اٹیچ کروائیں اور یونیک یونیک لک دیں پرانے سوٹوں کو نیو بنائیں نیو نیو ڈیزائننگ نیو نیو سٹائل بنانا آپ کے لئے ضروری ہے ہمارے پرانے کپڑوں کو ہم نے ضائع بلکل نہیں کرنا اتنا قیمتی کام ہوا ہوتا ہے ان پر اور اتنا مہنگا میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں مرائیڈی کو اپنے کسی نیکسٹ ڈریس پر اٹیچ کر کر اس کو نیو لک دوں تو آپ بھی ضرور کیجئے گا بتائیے گا اور میرے چینل پر ان کے ڈی آئی وائی بھی دیکھی گا کٹنگ سٹیچنگ بھی اور شول کو بنانے کا طریقہ اور اس کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں انر پٹی کیسے لگاتے ہیں وہ سب کچھ